بسم اللہ الرحمن الرحیم کوفیشن آف کورلیشن کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم پروڈکٹ مومنٹ آف کورلیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لینئر ریلیشنشپ نہیں ہے اس کے برقس اگر ہمارے پاس نان لینئر ریلیشنشپ دو ویریابلز کے ان بیٹوین موجود ہے تو اس کو ہم نمریکلی کیا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیا اس کو ہم کونٹیفائی کر سکتے ہیں کیا اس کے لئے ہمارے پاس کوئی فارمولا گیون ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ ایک بات اپنے مائن میں بٹھا لیجئے کہ جب آپ کا ریلیشنشپ لینئر ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک لائن سے جو ہے وہ ہائیلائٹ کرتے ہیں ایک لائن سے شو کرتے ہیں اور آپ کو میں یہ اپنی پریویس ویڈیوز میں جو ہے وہ بتا بھی چکا ہوں اب دیکھیں نان لینئر ریلیشنشپ جو ہے وہ انفائنائٹ قسم کے ہوتے ہیں یعنی انکاؤنٹیبل نان لینئر ریلیشنشپ ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک سکچ ہے جو لائن تو شو نہیں کر رہا لیکن لائن کے علاوہ ادر دین جو لائن ہوگا اس کو ہم نان لینئر ریلیشنشپ کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں اس کو بھی آپ ایک لائن سے شو نہیں کر سکتے اس کو بھی آپ جو ہے وہ ایک لائن سے شو جو ہے وہ نہیں کر سکتے یہ دیفرنٹ سکچز اس کے علاوہ کافی ایسے زیادہ سکچز ہیں جو سکیٹر پلوٹ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے جتنے میرے مائنڈ میں تھے ہم نان لینئر ریلیشنشپ کے سکیچز میں نے آپ کے سامنے بنا ڈالے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنے انکاؤنٹیبل یا انفائنائٹ نمبرز آف نان لینئر ریلیشنشپ کے سکیچز ہوں تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ کونٹیفائی کر سکتے ہیں اب اس کے لئے ایک الگ فارمولا ہوگا ٹھیک ہے اس سٹائل کے لئے سٹائل کے لئے ایک الگ فارمولا ہوگا اس کے لئے ایک الگ فارمولا ہوگا تو ایک بات یاد رکھیں گا this is very important point to be noted down کہ لینئر ریلیشنشپ can be quantifiable اس کو آپ کونٹیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارا مشن جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس اتنے زیادہ different یعنی maximum یا multiple یا infinite جو نان لینئر ریلیشنشپ ہوتے ہیں ان کو ہم ایک فارمولے کے درہو تو calculate نہیں کر سکتے نہیں تو نجائز ہے نا یا آپ اتنی different situations کو صرف آپ اس کا جو representative ہے ہوا ہی کی فارمولا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو calculate نہیں کر سکتے اس کو numerically measure نہیں کر سکتے اس کو ہم quantify نہیں کر سکتے اس کو صرف just آپ observe کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریلیشنشپ ہے ہے تو وہ نان لینئر لیکن آپ کو scatter plot میں کیسا shape دے رہا ہے آیا وہ یہ والا shape دے رہا ہے آیا آپ کو یہ والا shape provide کر رہا ہے آیا کس قسم کا sketch provide کر رہا ہے so non-linear relationship can only be اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں جسٹ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں جسٹ آپ کو جسٹ اس کو آپ scatter plot میں یا یا کیا کہتے ہیں dot diagram میں اس کو آپ observe کر سکتے ہیں لیکن اس کی آپ numerical value جو ہے آپ جو ہے وہ calculate نہیں کر سکتے یہ اس کی ایک drawback ہے تو if anybody ask your question that how can we calculate how can we quantify the non-linear relationship existing between two variables so your answer will be that there are number of there are infinite number of non-linear relationships therefore ہم ایک ایسا formula represent نہیں کر سکتے جو ان سب کو کیا کرے highlight کرے اسی لئے اس کو ہم کس پہ observe کریں گے جسٹ اس کا sketch دیکھیں گے اس کی pictures دیکھیں گے اس کو diagramatically اس کا pictorial expression دیکھیں گے اس کو ہم numerically calculate نہیں کر سکتے تو یہ points آپ نے یاد رکھنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں گے